السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و محترم سامین آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں نقلی خانہ کعبہ بن کر تیار ہو چکا ہے جی آج اسی ٹوپک پہ ہم آپ سے بات کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہ نقلی خانہ کعبہ کہاں بنا کس نے بنایا اور اب تک اس خانہ کعبہ جو نیا بنا ہے نقلی خانہ کعبہ کے اوپر کیوں پابندی نہیں لگائی گئی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہیں سیدھے ویڈیو کی جانب اس زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر وہ خانہ کعبہ ہے یعنی وہ اللہ کا گھر ہے اب چاہے مسلمان میں جتنے بھی اختلاف ہو جائے اب مسلمانوں میں چاہے جتنا بھی اختلاف ہو لیکن اگر مسلمان نماز پڑھے گا تو نماز میں اپنا چہرہ اپنا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ضرور کرے گا اور خانہ کعبہ کی طرف ہی چہرہ کر کے وہ نماز پڑھے گا اب چاہے مسلمان میں جس فرقے سے اس کا تعلق ہو اب اس کا جو ہے جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہو لیکن تمام فرقے کے لوگ جو ہے نماز میں اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی جانب کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کی جانب کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کو اس تعلق سے بتا دوں کہ اصلی خانہ کعبہ اور نقلی خانہ کعبہ ان دونوں میں جو ہے کیا فرق ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں یہی وہ خانہ کعبہ ہے جو اصلی خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر اب تک اسی جگہ موجود ہے اگرچہ تعمیر میں تعمیر کرتے وقت جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی بڑھائی گئی ہے مگر جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے جگہ وہی ہے لیکن جو ہے اس کا ٹو کوپی یعنی اسی طرح سے جو ہے ایک جگہ اور خانہ کعبہ لوگ بنا کر کے وہاں کا تواف کر رہے ہیں وہاں کا چکر کاٹ رہے ہیں مہترم دوستو آخر کار یہ خانہ کعبہ کہاں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نقلی خانہ کعبہ یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ یعنی نقلی خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو ہے کچھ لوگ گھوم رہے ہیں اور گھوم گھوم کر جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں اور جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ لوگ تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں لبئیک اللہمالبئیک لا شریکالکہ لبئیک اس تلبیہ کو جو لوگ حاجی حج کرنے کے لئے خانہ قابا جاتے ہیں اور معتمرین عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو حالت احرام میں اس تلبیہ کو پکارتے رہتے ہیں لبئیک اللہمالبئیک لا شریکالکہ لبئیک اور آخریں ہی اس کو لوگ جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں وہی تلبیہ اس نقلی خانہ قابا کے تواف کرنے والے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر اس نئے خانہ کعبہ کو کس نے بنایا اور ابھی تک اس نئے خانہ کعبہ کے اوپر کیوں پابندی نہیں لگائی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے تو محترم دوستو اس تعلق سے بتا دوں کہ یہ نقلی خانہ کعبہ کربلا میں عراق کے اندر بن کر کے تیار ہے کربلا میں جو ہے وہ بن کر کے بالکل تیار ہے اور اس کو کسی اور نے نہیں بلکہ شیعہ حضرات نے بنایا ہے اور جو لوگ آپ دیکھ رہے تھے اس ویڈیو میں کہ وہاں پہ کچھ لوگ تواف کر رہے تھے وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شیعہ لوگ ہی تھے لیکن ایسی بات بھی نہیں ہے کہ شیعہ کے تمام لوگ اس نئے خانہ کعبہ کی حمایت میں کھڑے ہیں بلکہ شیعہ کے بہت سارے علماء اکرام اور شیعہ کے بہت سارے عیماء اکرام جو ہے اس نئے خانہ کعبہ کی پرزور مخالفت کر رہے ہیں اور وہ لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو بنایا ہے اس نے ایک نئے بدات اور ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے اس لیے سب سے پہلے اسے نئے خانہ کعبہ کو ختم کیا جائے بند کیا جائے لیکن ابھی تک پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ خوابہ گفلت میں ہیں اور مسلمانوں کے طرف سے کوئی رد عمل اب تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے دوستو اس تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب دیکھئے اس طرح سے شیعہ لوگ جو ہے نئے خانہ کعبہ اراق میں تو بنا دیئے ہیں اب کب مسلمانوں کی آنکھ کھلتی ہے اب کب مسلمان اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں اور اس کے روک تھام کے لیے کب اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کا رد عمل اس تعلق سے کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے مہدرم دوستو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسلام میں خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے جو حضرت آدم سے لے کر اب تک وہاں موجود ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حالانکہ دشمنوں نے بہت ساری کوششے کی اب رہا آیا اور لوگ ترہ ترہ سے ناپاک کوششے کیا لیکن خانہ کعبہ وہ کل بھی وہی تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز صبح قیامت تک اللہ رب العزت اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا دوستو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آپ اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خانہ کعبہ کے موڈل پہ شراب خانے کو بھی معاذ اللہ تعمیر کیا لوگوں نے مگر وہ بھی برباد تباہ برباد ہو گیا اور خانہ کعبہ جس طرح سے آدم کے زمانے میں محفوظ تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک انشاءاللہ رب تبارکہ وطالعہ اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا دشمن آئیں گے چلے جائیں گے اور خانہ کعبہ کل بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے صبح قیامت تک انشاءاللہ موجود رہے گا رب تبارکہ وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پاک پروردگار عالم اسلام کے دشمنوں کو غارت کر دے اور اسلام کے جو دشمن ہے اللہ رب العزت اسے برباد فرما دے اور اسلام سے سچی محبت کرنے کی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ